السلام علیکم میں اناسر جمال خیبر ٹیم میں میں آپ کو خوش حمدید کہتا ہوں ناظرین یہاں پہ سید وکیل شاہ صاحب ہیں جن کے ملاقات کے لیے میں آیا انٹرویو کے لیے آیا تو یہاں پہ جلسہ کا ایک انعقاد انہوں نے کیا ہے اور جلسہ گاہ سے ہم یہیں پہ موجود ہے جلسہ گاہ میں یہاں پہ ان سے ملاقات بھی کرتے ہیں اور جلسے کے بارے میں کچھ معلومات بھی کرتے ہیں یہاں کے لیے کچھ فنس کی کے لیے منظوری بھی ہوئی ہے تو اس کے بارے میں جب بھی جانیں گے ملاقات کرتے ہیں سید وکیل شاہ صاحب سے السلام علیکم جی والیکم السلام میں سید وکیل شاہ چرمین اکبر پورتری سید وکیل شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کا سیاسی کیریئر کیا ہے اس سے پہلے کبھی الیکشن لڑا ہے یا خاندان میں کوئی تھا آپ کے پولیٹکس میں نہیں جی میرے خاندان میں پہلے کوئی بھی نہیں تھا میں خاندان میں پہلے آیا ہوں اور تقریباً میرے دس سال ہو گئے سیاست میں اور شکریہ اللہ کا اور عوام کا بھی بہت بہت شکریہ ہے جس نے مجھے سیلک کیا اللہ کا بہت بہت شکریہ ہے اور میں پرویس خٹک اسخاق خٹک اور عمران خٹک کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمارے اکبر پورا کیلئے کم سے کم ایک کروڑ پر ایک ارب روپیہ لگایا ہے جس میں ہمارا سکول بھی ہے سڑکیں ہیں اور انکاسی ہیں اور فرشبندیاں بھی ہیں کافی کام کی ہے تھوڑا بہت جو کام رہ گئے وہ بھی انشاءاللہ ہمارے بڑے جوئے کریں گے انشاءاللہ اور انشاءاللہ ہمارے یہی دوڑ ہوگی کہ عوام کے لئے ہم بہت زیادہ خزمت کریں جو جو کام تھوڑے بہت رہ گئے وہ ہم نے اپنے مشہران کو کہا ہے وہ ان کے نوٹس میں تھوڑے سے کام رہے ہیں تقریباً ہمارے گاؤں میں پچیسی پرسنٹ سے زیادہ کام ہوا ہے ہر جگہ پہ تھوڑا بہت کام رہ جاتا ہے یا کوئی تکلیف کی وجہ سے کسی وجہ سے لیکن وہ انشاءاللہ کچھ دنوں میں وہ بھی حل ہو جائے گا انشاءاللہ تو زیادہ تر مسائل یہاں پہ حل ہو چکے ہیں تھوڑے بہت رہتے ہیں جس کی جس کے لئے جو ہے پارٹی کام کر رہی ہے بلکل یہاں پہ ہر مسجد کے لئے پچاس پچاس لاکھ روپے بھی ہوئے ہیں سولر سسٹم بھی ہوئے ہیں تقریباً زیادہ کار کام ہم نے اسخاق خٹک اور عمران خٹک کی ہاتھوں پہ کیا ہے تقریباً ہم نے پاندرہ بیس مسجدوں کے لئے پچاس پچاس لاکھ روپے فنڈ انہوں نے دیئے اور سولر سسٹم بھی بہت زیادہ ہم نے مسجدوں میں لگائے ہیں ٹھیک جی خوش ہے مطمئن ہے آپ پی ٹی آئی کی اکرہ بلکل جی مطمئن ہے جی بہت بہت شکریہ ٹھیک جی یہ بتائی گا کہ پچھلی بار تو جی ایو آئی نے پشاور میں اہم ترین سیٹ جیت لئے تھے حالانکہ اب وہ ہوا کا جو رخ تھا وہ کچھ اور بتا رہا تھا کہیں ایسے نہ ہو کہ اس بار بھی آپ کی یہ جو کاؤنٹنگ ہے وہ اس میں کوئی غلطی آ جائے کیا کہا رہا ہے میرے ذاتی رائے یہ ہے کہ اس طرح کا انشاءالہ ہوگا نہیں اس کے مین ریزن یہ ہے کہ اس وقت ہم میرے خیال میں پارٹی سے کچھ تھوڑی سی میسٹیک ہو گئی تھی اس میں یہ تھا کہ ہماری واحد پی ٹی آئی کی پارٹی تھی جس سے کینڈیڈیٹس بہت زیادہ تھے پارٹی سے ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا تھا کہ لوگوں کو ہم ٹکٹ دے سکیں جس وجہ سے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ آپ لوگ انڈیویجولی آزاد الیکشن لڑکے جو بھی آیا وہ ہے تو ہمارے سارے کینڈیٹ ہماری ہیں اس وجہ سے ہمیں لوگوں نے جتنے بھی ہمارے کینڈیٹس انہوں نے اس بجائے اس کے کہ بیٹھ کے لئے ووٹ کا وہ تقاضی کرتے ہیں اپنے لئے انڈیویجول ووٹ کا وہ کمپین چلائی اس وجہ سے میرے خیال میں ہم مار گئے انشاءاللہ اس بار تو ایسا نہیں ہوگا نہیں جی نہیں انشاءاللہ اس طرح نہیں ہوگا دیکھیں یہ سب کو نظر بھی آ رہے میڈیا بھی دیکھ رہے ساری دنیا بھی دیکھ رہے جو ایک فلو چل پڑا ہے انشاءاللہ یہ اس طرح چلے گا اور امران خان کا جو ویجن ہے وہ انشاءاللہ اس کو کیری کر کے لوگ ساتھ ان کا ساتھ دیں گے اور اس کو لے کے چلیں گے انشاءاللہ ٹھیک جی یہ بتائیے گا کہ آج جلسے کیا نکاد ہو رہے ہیں کون صاحب آ رہے ہیں اس جلسے میں مہمان خصوصی کون ہے اور کیا علانات ہونے جا رہے ہیں جی انشاءاللہ آج تو جلسے کے لئے خصوصی خطاب کے لئے صوبائی صدر پاکستان تحریک انصاف جناب پرویس خان خرٹک آئیں گے جو کہ انشاءاللہ کے پی کے کینگ آف پالیٹکس ہیں اور اس نے اس علاقے میں اتنے ترقیاتی کام کیے کہ ہم ان آپ کو گن کے نہیں بتا سکے اس لیے انڈیویو ٹی اے میں سولر سسٹرم مساجد کے لئے پیسے دیئے ہیں اس کے لئے سکولز کے لئے پیسے دیئے ہیں فرج بندیوں کے لئے دیں ایک سوائے زیڈ اتنے ترقیاتی کام ہوئے ہیں کہ امید ہے کہ اس کے لئے کوئی دوسری گورنمنٹ یہاں کر سکے آپ کا نام ملک فیصل علی چیئرمین اکبر پورا فیصل علی صاحب یہ بتائیے گا آج کوئی اسپیکٹیشن ہے کوئی اعلان وغیرہ ہو سکتا ہے جی جی انشاءاللہ ہم اپنے پاسنامہ پیش کریں گے اس میں مشہران سے کرائیں لے گے باقائے دوست میں ہم اس کو ڈیمانڈ کریں گے ہمیں پوری یقین ہے پورا امید ہے انشاءاللہ وہ ہماری ڈیمانڈے پوری کریں گے ٹھیک جی ہلکے کے مسائل کیا ہیں جو کہ حل طلب ہیں دیکھیں میں میری ذاتی رائے جو یہ ہے کہ ہم جتنا دیکھ رہے ہیں خٹک صاحب نے پچھلے ٹھنیور میں جو ان کا پانچ سال کا ٹھنیور تھا اس کے بعد جب وزیر دفاع رہے تو وہ وفاق میں ان کے پاس ایک اہم سیڑ تھی خان صاحب ان پر ٹک ٹک بروسہ بھی کرتے ہیں اتنا کچھ رہتا نہیں ہے ہلکے میں دیکھیں ہمارا جو مینیشو تھا وہ تھا دریائے کابل پہ ایک پروٹیکشن وال کا تردین بیلین روپے انہوں نے لگا کہ اس کو اتنا سیف کر دیا سیریہ کو کہ جب ٹو تاؤزن ٹین میں یہاں پہ سلاب آیا تھا تو فورٹی ایٹ تاؤزن کیو سکھ کا یہاں سے ریلا گزرا تھا اور اس نے اکبر پورا کو بہت افیٹ کیا تھا اس کے سراؤنڈنگ جتنے بھی چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں یہ سارا حل کا خٹک صاحب کا بند ہے یہ جب پروٹیکشن وال یہ ہوئی تیرہ عرب روپے سے کل رات کو مطلب لاس نائٹ کو ایک لاکھ ہٹ ہزار آٹھ سو کیو سکھ کا یہاں سے ریلا گزرا اس نے ایک سنگل گھر کو بھی نقصان نہیں پہنچایا الحمدللہ یہ خٹک صاحب کا اتنا بڑا احسان ہے اس حل کے پہ کہ یہ زندگی بر لوگ اس کو نہیں بھولیں گے کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والی حکومت کس کی ہے جی سر دیکھیں میں بینگ پولٹیکل ورکر آف پی ٹی آئی میں تو ہر وقت یہ کہوں گا کہ پی ٹی آئی جاتی لیکن الحمدللہ ہم جتنا اس کو دیکھ رہے ہیں ایٹی پرزنٹ سے زیادہ سیٹس انشاءاللہ کہ پی کے میں پی ٹی آئی کی ہوگی وہ اینے پہ ہو یا پی کے پہ ہو اور اس میں سب کو نظر بھی آ رہے ہیں اور ساری دنیا ہم جہاں بھی جاتے ہیں آپ مجھ سے زیادہ اس پہ کور بھی کر رہے ہیں آپ کہیں پہ دیکھ کے ہمیں بتا دے کہ یہ بندہ پی ٹی آئی کا نہیں ہے جس سے پوچھیں پاکستان جہاں پہ بھی آپ کی میڈیا جا رہی ہے ہم خود دیکھ رہے ہیں میڈیا پہ کہیں پہ ان کو مشکل سے بندے مل رہے ہیں وہ ایک 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 انکرہ میں نام نہیں لینا چاہ رہا وہ خود کہ رہے ہیں یار میں نے ایک بندے کو خود کہا کہ یار خینلی مجھے یہ کہو کہ میں نون لیگ کہوں اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہا سکتا اس پہ صحیح جی جو مہنگائی کی جو بات تھی پہلے میں جی آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ مہنگائی میں تو خان صاحب کے دور میں بھی لوگ تنگ تھے تو اس حکومت سے بھی تنگ ہیں کیا فرق سمجھتے ہیں عوام کو پہلے یہ پتہ نہیں تھا پہلے تھوڑی سی مہنگائی آگئی تھی جس میں ہم نے تھوڑی سی لاسس کی تھی بیس کا گرز جو مہنگائی کا پڑھا ہے اب عوام کو احساس ہوا ہے کہ کون ٹھیک ہے کوئی غلط ہے آپ کو خود بھی پتہ چل رہے دیکھو حالات بلکل صحیح جا رہے ہیں اور جو صحیح بندہ ہے وہ عمران خان ہے انشاءاللہ وہ جیتے گا پوری حکومت انشاءاللہ ہماری آئے گی پوری پاکستان پہ خان صاحب جب پہلی ان کی حکومت آئی وہ سب کو کہتے ہیں اپنے گبرانہ نہیں وہ لوگ اس کا خان صاحب کو مزاق اڑاتے تھے لیکن دیکھیں تین سال کی حکومت کے بعد احساس ہوا کہ ہم نے زیادہ ایفیکٹ کیا ہے کوئیٹ نے کورونا نے ہمیں ایفیکٹ کیا اس کے بعد بھی ہماری شرنمو کتنا جا رہی تھی سکس پرسنٹ پہ دیکھیں مہنگائی ٹھیک ہے تھی لیکن وہ جو ساری دنیا میں وہ ایک لہر چلی کوئیٹ کی وجہ سے بھی تھی ایکزیکلی ایکزیکلی کی گورنمنٹ گئی اس کے بعد جو حالات بنیں سب کو پتہ چل رہا ہے اب ہر بندہ کہتے ہیں کہ یار خان صاحب واقعی ٹھیک تھے خان صاحب نے جو ساری تین سال محنت کی تھی اس ملک کو واپس ٹھیک پہ لانے پہ اس کو تو اس ایمپورٹیڈ حکومت نے اس نامنظور حکومت نے تباہ کر دیے اور اب یہ ہے کہ انشاءاللہ خان صاحب کی ٹو ترڈ میجورٹی اس آئیندہ الیکشن میں جو میرے خیال میں بیکسیمم نومبر اکتوبر نومبر میں ہوں گے خان صاحب ٹو ترڈ میجورٹی سے آئیں گے لیکن ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ جتنا انہوں نے اس کو خراب کر دیا ایک آنمی کو اس کو دوبارہ بنانے میں خان صاحب کو بہت مرنے کرنے کی بڑے گی لیکن خان صاحب ایک فائٹر ہے ساری عمر انہوں نے محنت کیے فائٹ کی انشاءاللہ یہ ٹو ترڈ میجورٹی سے آئیں گے اور حکومت بھی آئی گے انشاءاللہ اس کو پھر دوبارہ بھی اسی پشتائیں گے تو نہیں جس طرح یہ پشتا رہے ہیں اس طرح پشتائیں گے تو نہیں 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 خان صاحب دیکھیں میں وہی بات فائٹر ہیں فائٹر ہیں وہی بات میں نے کی وہ ایک فائٹر ہیں انہوں نے کبھی ہار نہیں مانی اور یہ انٹرنیشنل لیول پہ آپ اگر دیکھیں ان کے جتنے بھی ان کے ساتھ کرکٹر رہے ہیں جن کے بھی انٹروز آئیں ان کے بارے میں انہوں نے جتنے بھی کمنٹس کی وہ خود کہتے ہیں کہتے ہیں کہ یار یہ بندہار ماننے والا اللہ ان کو زندگی دے اللہ ان کو صحت دے اور انشاءاللہ پاکستان کو اٹھا کے دنیا کے اٹاپٹن کنٹریز میں لے کے آئیں گے انشاءاللہ ناظرین یہ جو میرے اردگرد کھڑے ہیں جتنے بھی یہاں کے معززز حضرات ہیں یہاں انہوں نے بڑا اچھا کام کی ہے ہم تھوڑے سے جیلس بھی ہوتے ہیں ان سے کہ انہوں نے بہت خوبصورت کام یہاں پہ کروایا ہے اپنے پولیٹیشن سے اپنے علاقے کے لیے بہترین کام کروایا ہے اکبر پورا کو بلکل ڈیفرنٹ بنایا ہے انہوں نے اور بہت خوبصورت طریقے سے انہوں نے اپنے حلقے کے لیے بہت سارے کام کروایا ہیں آج جو پریز خٹک صاحب آ رہے ہیں تو آج بھی انہوں نے بہت بڑے بڑے سکول کے لیے اور ایک اس کے لیے انہوں نے بڑے پروجیکٹس جو ہیں وہ منظور کروایا ہیں یہی ایک خوبی ہونے چاہیے میرے خیال میں اگر ہر جگہ پہ ہر حلقے میں اس طرح کے پولیٹیشن ہو تو انشاءاللہ پاکستان کا کونہ کونہ جو ہے وہ مضبوط سے مضبورتہ ہوتا جائے گا بہت بہت شکریہ آپ کا اجازت چاہتے ہیں تھینکی سو مرس اسلام علیکم